اسلام علیکم میں اومیریان ہوں میں ایک ہربلیسٹ و بیوٹیشنیسٹ ہوں آج میں آپ کو جنسیس کاسمیٹکس کے بارے میں بتاؤں گی اس کے فیشل کے بارے میں بتاؤں گی کیونکہ میری ایک سیسٹر نے پوچھا ہے کہ اس کو کس طرح سے استعمال کریں گے اور کیا اس کی پیکنگ ہوتی ہے اور کس طرح سے ہم لوگ اس کا فیشل کریں گے اچھا جی آپ نے پہلے یہ کرنا ہے کہ جنسیس فیشل کرنے سے پہلے کچھ لوگ سکن پولیش لیتے ہیں تو آپ نے ان کو ایک اس کی کلنزنگ جیسے یہ فیشل ہے اس کی کلنزنگ کرنے کے بعد اس کو آپ نے وائپ آؤٹ کر دینا ہے اور پھر آپ نے اچھی سی بلکل مائر سی سکن پولیش پنا لینا ہے اور وہ سکن پولیش اپلائی کر دینا ہے جب آپ سکن پولیش آپ ریموف کر لیں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کا یہ دیکھیں جنسیس مالوں کو کلنزنگ پاوڈر ہے یہ بہت اچھا ہے جیسی کلنزنگ لوشن ہے یہ بڑی پیکنگ میں ہے اور یہ چھوٹی پیکنگ میں ہے آپ کو اسے بھی لے سکتے ہو اسی طرح سے یہ کلنزنگ پاوڈر ہے یہ کلنزنگ پاوڈر ہے یہ کلنزنگ پاوڈر ہے اس کا ریزلٹ بہت اچھا ہے جیسے آپ لوگ سکن پولیش کرتے ہونا اس کا ریزلٹ ایسے آتا ہے مطلب گلوئنگ میں آتا ہے بالوں کو گولڈن نہیں کرتا آپ لوگ اپنے پاوڈرز بھی یہ لے لیں یہ بہت اچھا ہے اگر آپ لوگ ایسے بھی گھر میں اگر یوز کر رہے ہیں تو آپ اس کا ٹونر لے لیں اور کلنزنگ پاوڈر لے لیں ان دونوں کو مکس کر کے ایک پیسٹ بن جائے گا اس کو آپ نے سکن پر اپلائے کریں اور آپ فیشل کریں اور کلنزنگ کریں کلنزنگ بھی کر سکتے ہیں کلنزنگ جو ہے اس کا یہ برایٹنگ فیس کلنزر کی بجائے آپ یہ پاوڈر والا کلنزر بھی سے وہاں جو ہے بہت اچھا ہیں اس سے بہت اچھا ہے اس کے بعد اس کو پاوڈر کی کلنزنگ کر لیں اس کے درے ملا لیں اس کے درے ملا لیں گے اچھا ہے اور اس کو پاوڈر کے بھی چھوڑ دے گا پیر آپ کے 3-4 منٹ کلنزنگ چھوڑ دیی اس کے بعد آپ نے ٹونٹ لگا دینا ہے تھوڑی دیر کے لیے اس کے فیس پر کلائنٹ کے یا اپنے اور اس کو چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہ سکرب ہے چینسنز کا آپ نے یہ سکرب کرنا ہے اچھا میں آپ کو ایک اور ٹپ بتاؤں پولر ٹپ آپ نے کیا کرنا ہے جیسے جیسے آپ یہ کلنجنگ پودر لگائیں یا آپ اس کے اوپر یہ کلنجنگ کریم کی کلنجنگ کریں آپ نے اس کو دو دو منٹ چھوڑ دینا ہے فیس پر جتنے بھی اس کے اندر انگریڈینٹس ہوں گے فیس کے لیے انہوں نے ڈالنے ہوئے ہیں سوٹیبل ہیں وہ آپ کے فیس پر اندر ابزورب ہو جائیں گے اور بہت اچھا ریزرٹ آئے گا یوں سمجھے ڈبل ریزرٹ آئے گا ٹھیک ہے آپ نے سکرب کرنا ہے ہلکے 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 ہاتھوں سے اگر آپ بہت اچھا ریزرٹ چاہتے ہیں تو آپ نے بلکل ہینڈس یہ دیکھیں یہ جو دو انگلیاں ہوتی ہیں اس سے کرنا ہے اور سرکولر موشن میں کرنا ہے آپ نے اس کو اس طرح اس طرح کر کے اوپر اوپر کر کے نہیں کرنا آپ نے صرف ان دو انگلیاں سے سرکولر موشن میں پوری فیس پر کرنا ہے تو اس کا ریزرٹ بہت 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 اچھا ہے گا آپ ایک دفعہ میرے کہنے سے کر کے دیکھیں آپ کو ریزرٹ ملے گا یہ جنسن کوسپیٹی کا پیل آف ماسک ہے لاسٹ میں آپ نے یہ ماسک لگا دینا ہے آپ اس کو پانی میں ملا کے بھی لگا سکتے ہیں آپ اس کو ٹونر میں ملا کے بھی لگا سکتے ہیں اور جس طرح آپ کا دل چاہے آپ لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ وائٹننگ کریم ہیں اس کی سیکرٹس وائٹننگ کریم ہیں جنسن کی یہ آپ ڈے کریم اور نائٹ کریم کے طور پر استعمال ہوتی ہیں یہ آپ سڑیوں میں استعمال کریں گے گرمیوں میں نہیں لیں گے یہ اس سے بہت زیادہ آئی لگا جاتا ہے ایک یہ ہو گیا دوسرا یہ دیکھیں یہ بوتینیکل ماسک ہے اس کو آپ فیس پر لگائیں گے اور پیل آف کی طرح اتار دیں گے اور اس کا ایک یہ دیکھیں یہ والا ماسک ہے انزائم پیلنگ ماسک یہ ماسک اس طرح سے لگتا ہے جسے جس کی بہت زیادہ ریشز ہو گئے ہیں جس کی سکن ایکسٹرا سنسٹیف ہو جس کی سکن پر کوئی چیز نہ ٹھہہ رہی ہے اگر آپ کو پتہ ہے کیمیکلز لگائے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے ڈے نائٹ کریمز یوز کر کے سکن پر آ جاتی ہیں اور پھر بہت زیادہ سکن پر ریکشن ہو جاتا ہے کوئی بھی کریم لگائیں تو ان کے لئے آپ نے یہ والا ماسک لگائیں آپ آلیدر بھی اس کو لگائیں تو آلیدر بھی آپ صرف ماسک اس کو اپلائے کر سکتے ہیں کچھ بھی نہ کریں پولر پہ صرف ماسک لگوانے بھی عورتیں آتی ہیں تو اس کا ریزرٹ بھی بہت اچھا ہے وائٹنگ میں ہے آپ کو ایک اور سیکرٹ میں بتاؤں یہ دیکھیں اس کا یہ ماسک ہے آپ نے ماسک بنا کے اس کے اندر ٹونر کے اندر یا پانی کے اندر یہ لگا دینا ہے لگانے کے بعد آپ نے کیا کرنے جب آپ لگانے لگے نا ایک سیکرٹ ٹپ ہے اس کے اندر آپ نے دو تین چار کترے جو اس کے جنسن کے انپیولز ملتے ہیں اس کے ڈال دینا ہے جیسے جیسے ماسک لگا ہوگا بھی اندر ایبزارب ہو جائے گا اور جب آپ اتارنے لگے نا اس کو آپ نے پیل آف کر کے نہیں اتارنا پانی کے شاور کر کے پانی ڈال کے آپ نے اس کا مساج کرنا ہے مساج کر کے اگر آپ اتاریں گے نا اس کا آپ یقین کریں اس کا زبردست ریزرٹ آتا ہے میں نے خود اس کو ٹرائے کیا اور مجھے 3-4 ٹائمز اس کا بیٹر ریزرٹ لگے اگر آپ اس طرح سے ڈیوز کریں گے تو کسی بھی بوٹینیکل ماسک کو ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا ریویو میں آپ کو دوبارہ سے بتا دیتی ہوں یہ کلنجر ہے آپ نے سب سے پہلے اس کی کلنجنگ کرنی ہوتی ہے اس کے بعد آپ سکن پولیش کر لیں سکن پولیش نہیں کرنی تو آپ یہ دیکھیں کلنجنگ پورڈر ہے آپ یہ کلنجنگ پورڈر سے مساج کر لیں اس کے بعد آپ یہ دیکھیں یہ آپ ان کو سکربنگ کر دیں ٹھیک ہے اور یہ ٹونر استعمال کریں اس کے بعد اس کے بعد اگر سردیاں ہیں تو ان کی یہ وائٹ ڈی اینڈ نائٹ کریم ہیں یہ والی استعمال کریں نائٹ والی تو آپ جب فیشل ختم کر لیں پھر تھوڑی سی لگانے ہوگی دے والی پہلے لگانے ہوگی سکرب کے بعد مثلا ماسک سے پہلے ٹھیک ہے آپ جیسے آنسل گرمی ہے تو آپ یہ سکیپ کر دیں یہ نہیں لگائیں اس کی جگہ آپ ٹرنزنگ پورڈر لے لیں اس کا ریزرٹ بیسٹ ہے اور یہ والی ماسک ہے یہ ریشیز کے لیے پیمپلز کے لیے اور سینسٹیف سکن کے لیے اور یہ والی ماسک بوٹینیکل ماسک ہے اس کا بھی آپ کو پتایا کیسے جوز کرتے ہیں اور ان کا امپیول ہوتا ہے یہ لڑکی رکھتے گئے ہیں انہیں نظر نہیں آرہا اور امپیول ہوتا ہے میں آپ ان کا فیس پہ امپیول لگا دیں ٹھیک ہے جی تینکیو ویری مچ اگر آپ کو پسند آئے ویڈیو تو پلیز لائک کیجئے گا اور اچھے اچھے کمنٹس دیجئے گا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا میں پروفیشنلسٹ نہیں ہوں میں ویڈیوز اتنی اچھے نہیں بنا سکتی اتنا اچھا نہیں سمجھا سکتی تو پلیز اس چیز کو مائنڈ نہ کیجئے گا نراز نہ ہوئے گا بیٹ کمنٹس نہ دیجئے گا دل دکھتا ہے اور آپ لوگوں کو کوئی چیز اچھے لگے تو پلیز آپ دیکھ لیجئے گا وہ سکتے آپ کے لیے کچھ فائدہ ماند ہو کیونکہ جو چیزیں میں یوز کرتی ہوں مجھے ان میں فائدہ نظر آتا ہے تو وہ چیز میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایکسپیرینس سے آپ سیکھتے ہو جو میں نے جو ایکسپیرینس سے سیکھا ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں ٹھیک ہے جی اب نہ خیال رکھئے گا تو ہمیں یاد رکھئے گا میری صحت کے لیے خاص طور پر خاص طور پر دعا کیجئے آپ میرے لیے میرے بچوں کے لیے گھر کے لیے خوش رہیں عباد رہیں ہستے رہیں کھیلتے رہیں اور میری ویڈیوز کا زیادہ زیادہ لائک کرتے رہیں شیئر کرتے رہیں دیکھتے رہیں ٹھیک ہے جی اللہ حافظ